اسلام علیکم میں ہوں سید ربا سید مدریزوی اور پیش خدمت ہے پاک ٹی ہاؤس سپیکس کے نیا پروگرام آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو وہی کرونا کے بارے میں بات جواب ہر جگہ سن رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں رہیں گے اور کچھ دن کے لیے باہر جانا آوائیڈ کریں گے تو آپ اپنے آپ کی ہی نہیں اپنی فیملی کی بھی سیکیورٹی انشور کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی ڈیزیز ہے جو باڈی ٹو باڈی ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد خان صاحب سے معافی مانگنا چاہوں گا میں نہیں بلکہ پوری قوم یا کافی سارے وہ لوگ جنہوں نے نے ووٹ دیا اور خان صاحب سے معافی مانگنا چاہیں گے کیونکہ خان صاحب سے ہو نہیں رہا یہ خان صاحب بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب سے کام ہو نہیں رہا وہ تو پہلے بھی نہیں جا تھا پہلے تھے خان صاحب دینایل موڈ میں تھے خان صاحب کے اگر وہ بہت اچھی کرکیٹر تھے تو ہم اگر ان کی کرکٹنگ کیریئر میں بھی دیکھیں تو بہت ساری جگہ ایسی تھی جہاں وہ اپنی ایک خصوصیت جس کو اڈانہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے کافی مشہور تھے کافی ساری باتیں کافی سارے سکینڈلز آپ کو مل جائیں گے آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھ ہوں یوں ڈیو پہ ہر زگہوں میں مل جائیں گے جس میں بھی آپ کوئی واضح طور پہ پتا لگے گا کہ خان صاحب کتنے کو یہ جیتی ہے وہ ہی جیتے انہوں نے پندر میں اپنائی خان صاحب کے دماغ میں یہ خان صاحب کے ڈل میں اگر اس قوم کا جرد ہوتا نا تو خان صاحب یہ نہ سوچتے کہ میں اپنی ہی پارٹی کا کوئی بندہ بٹھاؤں گا خان صاحب کو اگر اس ملک کی ترقی ہی مقصود ہوتی تو خان صاحب جہاں وہ کافلیک کو دے دیتے ہیں چودری پرویج علاہی نے پہلے بھی کام کر کے دکھایا اور یہ جو میاں صاحب ان سے تو بہتر کیا خان صاحب کی یوٹنز اب یوٹنز کیتا آپ سب کو پسا ہے یوٹنز بنانے چاہے یوٹنز جہاں وہ بڑے بڑے لیٹر لیتے ہیں میاں صاحب تو بہت بیکار تھے انہوں نے مین کور چیزوں پر تو فوکس ہی نہیں کیا میٹرو بنائی اور اند بنانے لگے ان سے تو وہ بھی نہیں بنی انہوں نے کور پر کام کرنا تھا لیکن انہوں نے بھی الیکشن سے پہلے سے کوشش کرتے رہے کہ میٹرو بن جائے لیکن وہ بھی نہ بن پائی ان سے تو اتنا بھی نہ ہوا خیر یہ تو پرانی باتیں ضروری بات یہ کہ خان صاحب سے مافی چاہیں گے ہم سارے خان صاحب بس کرتے ہیں جان چھوڑتے ہیں کیونکہ سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی نے سب میں کتنا کانٹریبیوٹ کیا خان صاحب کی اپنی پارٹی میں جو شوکر مافی ہے اس کا 44% شوکر مافی ہے تو ان کے اپنی پارٹی ہوگا ہے ٹھیک ہے یا آپ ایسا کرنے کہ جو چینی بنانے والی جو فیکٹریز ہیں ان کے 44% کے مالک تو ان کے اپنی پارٹی میں ہیں ٹھیک ہے جو چینی بنانے والی ان کے یہاں پر گھر بنانے تھے سستے گھر کی جو سکیم شروع کی تھی وہ بنانے تھے وہ بھی کروڑ باتی تو نہیں عرب باتی تو ضرور ہوں گے اللہجیلی عرب باتی نابیوں تو کروڑ باتی تو ضرور ہوں گے ان کے باقی فیصل وارڈرز ان کے سنٹر لندن میں بھی پراپیٹیز ہیں اور باقی جگہ میں بھی اپنی یارٹس ہیں انہوں نے کتنا کانٹریبیوٹ کیا اس بارے میں پیٹی آئی کے جو دوستہ جو بھی ان کی حمایت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹی آئی والے ضرور پیسے دے رہوں گے لیکن میں نے کافی دیگہی سنے کہ ہم وہ تشیر نہیں کرتے بلکل صحیح بات ہے پیٹی آئی تشیر نہیں کرتے پیٹی آئی نے کروڑا روپیہ لاکھا روپیہ بلکہ آپ کہہ لیں کروڑا روپیہ شاید زیادہ ہو جائے گا ان ٹی شیٹس پہ جنہوں نے ٹائگر فورس کی پرنٹ کی ہیں اور اس ٹائگر فورس کی جو ٹی شیٹ پرنٹ کی ہیں جو لوگ کو ہے ٹائگر فورس کا وہ بھی اپنے پارٹی کے جھنڈے کے رنگ میں بنائی ہیں کافی ساری چیز ہیں جو لوگ کو نظر آتی ہیں خان صاحب آپ کے لیے میڈیا کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو جو انہیں سو نوے میں آجانا چاہیے تھا پولیٹکس میں یہ دو ہزار بھی سربیاں نہیں ہوتا ایسا جنہوں نے کوشش کی وہ بھی نہیں کامیاب ہو پائے تو آپ تو بھی نینے آئے ہیں پہلی ترم ہے آپ کی اتنا تو لوگ لوگ کی تیسٹی سال کی جو انہوں نے اپرانی کی اس میں بھی اتنا زلیلی جیتنا آپ ہو رہے ہیں پاکستان کے لوگ آپ پہ ٹرسٹ گورنمنٹ کے لحاظ سے انہوں نے اس دفعہ کی ہے لیکن اس سے پہلے بھی اگر کرتے تھے تو وہ ایک چیز پہ کرتے تھے وہ تھا ٹرسٹ ضرور کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا پیسے ضرور دیتے ہیں لیکن آج کے بعد یہ آپ یاد رکھیے کہ آپ کو شوقت خانم کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا لوگوں سے آپ پیسہ لے رہے ہیں آپ کی اپنی پارٹی نے کتنے پیسے دی ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ارب پتی ہیں انہوں نے کتنی ڈونیشن کر دی ہے آپ کی اس پی ایم فنڈ میں آپ دوسرے قریبوں سے پیسے مانگ رہے ہیں آپ انجیوز کا کام کو روک رہے ہیں کہ آپ کی تشہیروں انجیوز جو ہیں وہ کہیں آگے نہ نکل جائیں بہت ساری انجیوز ہیں پر آپ کروڑا روپیت آپ انشتاروں پہ لگانے وہ ایک چینل پہ جیسے میاں صاحب کے دور میں یاد کریں بلکل آپ کہتے تھے کہ ایک چینل ہے جسے سارے اشتار مل جاتے ہیں بیسی اب آپ کے دور میں بھی ہو رہا ہے چینل کا نام میں لوں گا زیاری بات ہے لیکن خیر یہ چیزیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کب تک دو سال آپ کو ہو گئے اگلے تین سال جو ہے آپ اس رونے میں نکال دیں گے یہ تو مجھے پتا ہے یہ تو میں جب آپ کی election campaign ہوگی اگلی دفع اس میں ضرور یہ clip میں چلا ہوں گا کہ میں نے تین سال بہلے بھی بتایا تھا کہ آپ وہ ہوں گے جو تین سال بعد آج سے کرونا کرونا رہیں گے کہ اگر کرونا نہ ہوتا تو تبدیلی آگے کونسی تبدیلی میاں صاحب بہت بورے تھے سب بورے تھے آپ کو آگے ٹائم ہو گئے دو سال ہو گئے کچھ تو پیشرفت ہوتی میاں صاحب چور ہیں زرداری چور ہیں سارے چور ہیں آپ کوئی تو پیشرفت کرتے آپ نے کہا جی چور ہیں ہم نے بنو انتر سلیم کر لیا ہاں جی چور ہیں آپ نے انہیں پکڑنا تھا پکڑ لیا سر آپ نے تو اسی نکلوانا تھا ہم نے ملک سے نکلوا دیا بریلینٹ اچھا لگا اچھا لگتا ہے جب آپ بھی روایتی سعاستدانوں کے درہ سعاست کرنا شروع ہو جاتے ہیں خیر بزارش یہی ہے فیصل ووڑا سے کہیں یہ کہا اپنی یوٹ جو ہے وہ سیل کر پی ایم فرن میں پیسے ڈال دیں یہ وہی ہیں جو الیکشن سے پہلے اپنے حلقے میں جو ہے لوگوں میں جا کے بیٹھتے ہیں یہ سکول میں بنوا دوں گا یہاں یہ ہو جائے گا یہاں وہ ہو جائے گا کرنے والے کام تو کر لیں اچھا وقت آ رہا ہے خیر میں ڈی ٹرائک ہو جاؤں گا بعد اگر ہم کریں تو یہ جو شگر مافیا ہے اور سارا کچھ ہے تو شگر مافیا ٹھیک ہے آپ نے ایک ہومیوپیتھکس کی ایک رپورٹ آگی ایف ہے یہ کی جس پہ آپ نے کہا یہ بھی فورن جک آڈٹ ہوگا اور سب ہوگا آپ کی دورہ حکومت سے پہلے ایک پارٹی تھی جس کی حکومت تھی جو مسلم لگ نون ان میں اتنی حمد ضرور تھی کہ اگر انہوں نے کہیں پتہ لگا نا کہ ہمارے یہ بندہ غلط تھا یہ یہ فرد باہد غلط تھا تو اٹ لیسٹ وہ سے جو ہے نا ہٹا ضرور دیتے تھے خسروب اختیار پنجاب جس کو آپ آئیڈیل صوبہ بناتے ہیں خسروب اختیار کے بھائی یہاں فائنانسز دیکھتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ سب سے ڈی دی خسروب اختیار کو آپ نے سسپینڈ تو کیا کرنا تھا ان کی صرف وزارت چینج کر دی خان سب کس کو دھوکا دے رہے ہیں ووٹ مانگ رہے نہیں آنا آپ نے لوگوں کے پاس کس موزے ہیں گے اور آپ کو شوکت خانم کیلئے بھی پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ جو آپ پی ایم فانڈ کے لیے کورونا کے لیے جو ہے نا آپ لاکھوں روپے کی جو ٹی شیٹس بنوارے ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پیسے ملیں گے تو شاید آپ غلط ہیں اس لئے خان سب معافی دے دیں چھوڑ دیں جانب نہیں اور آپ سے کوئی بات نہیں ایک سپورٹسمن سپیرٹ کا تو مظہرہ کریں کہ جی میں آیا تھا یہ یہ میرے پاس مسائل آئے اور یہ میں حل نہیں کر پایا پنجاب جس میں آپ بزے دیں کہ اسمان بزدار ہی رہے گا نیکسٹ وسیم اکرم پلس ہے ولکے پنجاب اسیملی میں خان سب چھوڑیں کیا کہ یاد دلاؤں یا تو آپ نے کوئی ڈیڑھ سو جو ہے نا چیزیں ناشتر اسیملی میں پیش کی ہوتی ہیں اور اس میں مخالفت آئی جاتی تو ہم کہتے گے ہنجی آپ نے اٹلیس ٹائٹ ہو کی آپ کو دیکھی کہنا ہے کہ پارلیمنٹ جو آپوزیشن اور حکومت مل کے جلاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کتنی چیزیں ٹیبل کی جس پہ آپوزیشن نے انکار کر دیا اگر دس میں سے پانچ چیزیں پانچ چیزوں میں آپوزیشن نے انکار کیا تھا تو یہ رات کو جتنا آپ کے عرب پتی بیٹھ کے سیاست سکھاتے نا یہ دنڈورہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں مجھے اعتصاب اکبر صاحب وہ آج کل غائب ہو گئے ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگا کان سب کوئی بات نہیں سپورٹسمن سپیرٹ کا مظاہرہ کریں کہیں کہ نہیں ہو رہا میرے سے ہار گئے ہوں میں ہار تسلیم کرنے کیا ہوا ہم یہ تو کہیں گے کہ اٹلیسٹ ایک سپورٹسمن سپیرٹ کا مظاہرہ کیے ایک عزت سے گئے ہوں جائیں گے بھی نہیں آپ اور اکلے تین سال آپ کو رونا کا بھی رونا رویں گے کہ یہ کرونا نہ ہوتا تو تبدیل ہی آگے تھی جانے سے خان سب معافی دے دیں بڑی میروان